افلان نے جیسے ہی گرمشا کو انکار کیا اور اس کے بیشتے کی گرمشا بیشتی سے زیادہ اس پالے پر دکھ تھا کہ افلان نے اس کو جٹ کیوں کیا وہ اس کے ساتھ لٹ کرتا رہا اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتا رہا لیکن اس کو اس پال کا پتہ نہیں کہ افلان شادی شدہ ہے گرمشا کے سارے ارمان سارے خواب ٹوٹ ٹوٹ گئے اور چکنا چور ہو گئے اب وہ کسی کو موں دکھانے کا قابل نہیں رہی اب وہ کیا کہے کسی سے جیسے اسے محبت کی تھی اس نے اسے دذکار دیا اس نے اسے دھوکہ دے دیا مطلب اپنی ماں کو بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں اپنی ماں تدور کے بعد اپنی قزن جیسے وہ اپنے دل کی ہر بار بتاتی تھی اسے بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی لیکن وہ قزن ہے اس لئے وہ نمشا کے ہر بار سے واقف ہوتی ہے اس لئے وہ اس کی مدعسی کو محسوس کر لیتی ہے اور اس سے پھوچھ لیتی ہے ممشاہ صاحب کچھ بتا دیتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ تم اس سے محبت کرتی بھول جاؤ اس کو ادھر ممشاہ کی ماں اس سے کہتی ہے کہ جس لڑکے سے ختم پسند کرتی وہ اپنے پیرس لے کے کب آئے گا ممشاہ کہتی ہے کہ وہ اب نہیں آئے گا وہ باہر سے لگے ہیں آپ نے جہاں میری شادی کا نیوہ کر دیں ممشاہ کی ماں نبیل کے ساتھ شادی کرنے کا تیار ہوتی ہیں اور شادی کرنے کا تیار ہوتی ہے